بیگن کے پودے کو تیار کرنے کے لئے یہ کچھ بیگن کو اس طرح سے ہم کاٹ لیتے ہیں اس طرح سے کاٹنے کے بعد میں ایک کیلے میں چار ہول کر کر باری باری سے کٹی ہوئی بیگن کو اس طرح سے لگا لیتے ہیں لگانے کے بعد میں کوکوپیٹ میں انہیں لگا دیتے ہیں لگانے کے بعد میں کچھ دن بعد دیکھیں گے ہم کہ انہوں میں جڑوں کا بھی کسانہ شروع ہو گیا پھر ہم ان کو دوسری جگہ ٹرانس پلائٹ کرنے کے لیے بڑے باکس میں کوکوپیٹ کا مٹیریر تیار کر کے اس طرح سے باری باری سے چاروں کو لگا لیتے ہیں بیگن کے چاروں پودوں کو ایک کے بعد ایک بڑے باکس میں لگانے کے بعد میں ہم ان باکسوں میں پانی ڈال دیتے ہیں پانی ڈالنے کے کچھ دن بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا چھوٹا پودہ بڑے پودوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے کچھ ہی دن بعد ہم ان میں فرٹیلائزر اور پانی پھر سے دے دیتے ہیں پانی دینے کے کچھ دن بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پودوں میں پھرل کانا شروع ہو گیا ہے دوستو بیگن کی پود تیار کرنے کا یہ فیک طریقہ ہے پھر بھی اس ویڈیو پر چودہ میلین بھیو ہے